نظرین ایک چھوٹے سے بیک کی بعد ہم آپ یہ خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ اب ہمیں کال کر سکتے ہیں مازد چاہتے ہیں ہم اپنے کالر سے جو ہمیں کال کر رہے ہیں بیک کی دوران اب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کچھ اقوال جو ہیں وہ آپ کے خدمت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایسے شخص کو دیکھتے جو بیماری سے شفا جاب ہو چکا ہوتا تو آپ اسے فرماتے تھے تمہیں گناہوں سے پاکیزگی مبارک ہو اب نیسرے سے عمال بجالہ اور کچھ اور اقوال آپ کی خدمت پیش کریں گے لیکن پہلے آپ کی کال جو ہے وہ ہم شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسے so اگر آپ میرے پہلے ہلپ کرتے ہیں چسیوں میں نے پہنے کیسے کرتے ہیں وہ کیوں پہ لürdے تو کیا ہر وقت پڑا جا سکتا ہے بہت پریشانی دور فرمائے آپ کی اور جن کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں ان کو شفایاب کریں بہت صدقہ امام زیان اللہ عبدیم کے سلاسوں آپ یہ میں بتا دی کتنی بات پڑھنا ہے اور کیسے یہ ہر رکھ پڑھا جا سکتا یہ کوئی ٹائم مقصوص ہے اگر اولمہ حضرات میرے پر ہلپ کرنے سے چلی پرگرام کے بعد کال کر لیں یا آپ نیچے جو ایڈمنٹ کے نمبر اس پر فون کر لیں اگر اولمہ مماجمہ موجود ہوں گے تو اس وقت آپ کی رہنمائی فرما دیں گے انشاءاللہ بہت سے تمہیں اجانتی ہو آپ کو یہ ٹاپک نہیں لے لیکن میں نہیں کوئی بات نہیں ہے آپ ریسیپشن پر فون کر لیں گے ریسیپشن پر آپ فون کر لیجیے اللہ حافظ جزاکہ بہت شکریہ بہت شکریہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غمیں 11 کے اور ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ موردی پیان جائے لگا ہے موردی پیان جائے لگا ہے موردی پیان جائے لگا ہے السلام بطول جسٹر جوائے ساتھ ہے خوش آمدید بیٹا بسم اللہ کی جی اللہ حافظ 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 موسیقی 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 جو ہے وہ پیش کیا ہماری سسٹرز نے کچھ اور اقوال پر پاس بتانے کے لیے بہت دن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں امام زین الرابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جس آدمی کو خدا تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اگر وہ یہ تصور کرے کہ کسی کو اس سے بہتر الہی حدیعہ عطا کیا گیا ہے حقیقت میں اس نے عظیم کو پست اور پست کو عظیم سمجھا ہے جی کول شامل کر لیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو علی موسیقی بھائی میری بہت کو اسلام علیکم والیکم السلام علیکم بھائی خوش آب دید محمد علی بھائی زمین سے لے کے جنت تک ساتوں عثمان سب کو مبارک ہو امام زین الرابدین کی جزار رحمت کی ہماری تفسر کو بھائی کبھل کیجئے مبارک بھائی تو میں بھی روایتی باتیں کر کے آپ سے ختم کر دوں بھی روایتی باتیں ہیں کہ اگر میں امام کے تین چار کال پر دوں گا تو ایک دو باتیں کر کے تو میں سمجھوں گا کہ میرا فرض ادا ہو گیا بس اگلے سال پھر دیکھیں گے امام کی کی پدائش کا دن آئے گا تو پھر ایک دو اور کال پر دوں گا بھائی دیکھیں جس طرف ہمارے اماموں نے انبیاء اللہ اسلام نے اتحاب میں توجہ دلائی ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے بلکل ایسی ہے ہم ان کی زندگی کا تجزیہ کرنا ان کے زندگی پر دیکھیں یہ کبھی بھی باعث نہیں تھے ٹھیک ہے کبھی بھی کسی بھی امام کا حسنی اٹھا کر دیکھ لیں یہ باعث نہیں تھے اچھا دوسری ان میں اور خصوصی کیا تھی یہ ریفارم کے اوپر بلیب کرتے تھے اچھا پھر قیام کرتے تھے ساکھ بولتے تھے سود نہ علی بھائی لیتے تھے نہ یہ دیتے تھے عمل کرتے تھے اور اللہ کے آگے جھکتے تھے عمل کرنے کے بعد اللہ کے آگے جھکتے تھے کہ اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس میں ہماری رہنمائی فرما لیکن اس کے بار ایکس جو آج ہمارا معاشرہ ہے جو ہم ساری سوسائٹیوں کو دیکھ رہا ہوں جتنے بھی ان کی میں پڑھ رہا ہوں ان کی ہسٹری بھی دیکھ رہا ہوں اس کے بالکل بار ایکس یہ سارا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنے ہی لے لیتے ہیں ہمارے سیاستدان ہمارے قانوندان اگر آج یہ کہیں کہ ہم آپ مدیئے پاک کی یا اماموں کے راستے کی اوپر ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں یا اصحابوں کے راستے کی اوپر ہیں یہ بلکل اس کے برعکس ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں سودھ لے رہے ہیں عمل کرتے نہیں ہیں یہ قیام کرتے نہیں ہیں ریفارم کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے اماموں کا نام لیتے ہیں لیں گے ایک قوٹ کیا کریں گے کہ ہم فلان امام کو مانتے ہیں ہم فلان صاحب کو فلان نبی کو ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن اس کے برعکس ہے اماموں کی جو زندگی ہے ہم امام کا ایک یہ ابھی میں نے کتنی دفعہ ہو چکا ہے میں سن چکا ہوں کہ امام زین حراب دنیویٰ اسلام کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے صبح جانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے امام نے کہا کہ میں کیسے الیس کرتے کہ آپ انہوں کو بھول سکتا ہوں یہاں تک ہم سنتے ہیں پڑتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس واقعے کو یہ نہیں سوچتے نہیں سے تو شروع ہوتا ہے یہ نہیں سوچتے ہم کہ امام نے کے پاس ہر آپشن تھی وہ سب کچھ کر سکتے تھے امام کیا سوچ رہے تھے وہاں پہ امام یہ سوچ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر فتوہ دیا گیا کہ اپنے یہ باغی ہے یہ شخص باغی ہے اسلام کی ریاست کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ساتھ پانسے جدا کر دی جائے اچھا امام یہ دل میں اور اسی دوران وہ قاتل آ جاتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کسی قاضی کے پاس نہیں جاتے کسی کو شورتے کو انفارم نہیں کرتے کہ اس کو پکڑ لو یہ بھی کربلا کا قاتل ہے امام کو چھوڑ سوچ رہے ہیں امام ریفارم سوچ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ جو بغاوت تھی یہ بغاوت جو امام حسین علیہ السلام فتوہ لگا کے ان کا سر کرم جدا کیا گیا یہ کیا ہے یہ اسلام نہیں ہے کیا اسلام میں اگر سچ بولنا قیام کرنا یہ اگر بغاوت ہے تو اس کی وہ ریفارم کے پر سوچ رہے تھے یہ واقعہ آپ کو امام ریفارم چاہتے تھے اگر امام اگر چاہتے کہ اس کو بھی شخص کو میں پکڑواؤں اور اس کو بھی اسلامی اس کا بھی سرستان سے جدا جائے کیونکہ یہ قاتل حسین علیہ سے ہے نہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ علی بھائی ہم امام اعزائن علیہ السلام کا جو ہم بات کر رہے ہیں میں سب سے امت یہ کہوں گا کہ آپ ان کی جو زندگی کا جو ان کا مقصد تھا جو ان کا پیغام تھا انسانیت کے لئے پیغام تھا اس کو ہائی لائٹ کریں خطائق ٹی وی کو یوز کریں یوریلائز کریں امام چاہتے کیا تھے آج کی جو سیاسدانے وہ کیا کر رہے ہیں امام کیا چاہتے تھے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے والی ہیں نہ کہ یہ کہ آئیں اور دعا اللہ اللہ خیر صلی اللہ امام نے وہ والی دعا بتائی پڑھنی چاہیے الحمدللہ میں بھی پڑھتا ہوں سب پڑھتے ہیں لیکن کیا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے امام پہلے عمل کرتے تھے کیا تم کیام کرتے تم ساکھی بولتے میں نے بل ایسی ہے سیدھی سے بات علی بھوئی میں سیدھی سے بات پڑھتا دوں کہ میں میرے پاس امام زین حالدن کی دعائیں پڑھیں ہوئی ہیں اب میرا میرا عمل کیا ہے کہ سود کے اندر میں دلدل میں میں تھتا ہوا ہوں جھوٹ میں بولتا ہوں کیا معنی کرتا ہے ریفارم کے اوپر میرا بلیب نہیں ہے تو میں دعائیں کیا کیا کروں میری کوئی قبول ہوگی جو امام کے اوپر اگر بلیب لیانا ہے امام کو امام کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے اگر اسلام کو صحیح سمت کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ کو امام کی جو عمل کیا ہے اماموں نے عمل کیا ہے ان کی ان کی زندگی کو ان کے مشکرات نہ آنا ہوگا بلکو صحیح ان کے اوپر چلنا پڑھیں بہت شکریہ گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنے کے لیے محفون نہیں کرتا تو میں کسی کرنا چاہیے اب تائم آ چکا ہے کہ ان کے جو اصل زندگی کا فلسفہ ہے امام نے جو عمدی ہے اس کو اپنائیں اور آگے کی طرف کے لئے انسانس کو لے کے تھنکی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ بہت اچھی بات کی محمدی بھائی نے بھی وہی بات آتی ہے کہ اپلیکیشن کتنی ضروری ہے پیکٹیکلی جو ہے ہمیں کیسے پروو کرنا ہے ہمیں صرف اناروں سے یا ہمیں صرف بلند بھگ دعوے سے نہیں آپ گزرتے ہوں تو پتا چلے کہ آپ امام کے ماننے والے ہیں آپ کے تمام تر چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ اس وقت قبلہ نے کہا مولانا گفتگو فرما رہے تھے کہ ان کو اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو جب آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پھر وہ آپ سے مل کے محسوس کریں گے کہ وہ کسی ایک الگ انسان سے ملے تب وہ کہیں گے بعض زندگیوں پر یہ بھی روایات میں آیا کہ وہ جب تک انسان شیعہ کی پیچھان یہ ہے کہ لوگ کہیں گے یہ شخص شیعہ ہے یہ مام کا ماننے والے یہ سج بولتا ہے یہ سوت نہیں کھاتا یہ عبادت گزار ہے یہ پریز گوار ہے یہ پیچھان ہونی چاہیے نہ کہ اس میں کوئی فرقی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ یہ قابل کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ والاکرم السلام موسیقی بھائی یہ کمیل دیں گے میں بھی بات سن رہا تھا محمد علی بھائی کی باری کھوکسورت باتیں کرتے اللہ تعالی نے توفیق دے اور مزید اچھی باتیں کریں آپ محمد علی بھائی فرما رہے تھے کہ ہم روایتی باتیں کر کے اور کچھ کر کے چلے جائیں لیکن میرا عقیدہ کچھ ہو رہا ہے میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ آل محمد کے جو فرامین ہیں وہ دوائی نہیں ہیں بلکہ وہ عبدی ہیں جو زندگی کے ساتھ اگر اس پر عمل کریں تو زندگی کے ساتھ ساتھ قیامت تک وہ آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ وہ ہے یہ سنجھے تو قرآن کا دوسرا جو ترجمہ ہے یا قرآن کی دوسری صورت وہ یہ ہے کہ فرامین آل محمد ہوتے ہیں جو دوائی نہیں ہوتے بلکہ عبدی ہوتے ہیں اور اس میں ہر چیز کی سچا ہی ہوتا ہے نخمی صاحب ان کا مقصد یہ تھا کہ خالی ہم قول سننے سنانے اختفاء نہ کریں اس پر عمل کریں ان کا مقصد یہ ہے نہیں وہ بات کرنے لگا انہوں نے بڑی پیاری بات کی اور یہ بغیر کی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنبی یقاقی اپنی فطر سے نہ ناری یا نہ نوری ہے ہمیشہ عمل سے زندگی بنتی ہے اور عمل کرنے سے بات بنتی ہے یہ ان کی بات میں سمجھ گیا ہوں لیکن میں روایت کی بات کر رہا ہوں کہ فرامین جائیں وہ روایتی نہیں ہیں بلکہ وہ عبدی ہیں اور اس پہ عمل کرنے سے اس پہ کوئی شک نہیں ہے بلکہ سنہیں یہ میرا مقصد کہنے کا تھا روایت اس میں نہیں آتی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سہرے نکوی صاحب کی بات بھی سیکھیں آپ کو آڈیو فار میں دی گئی ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ آپ عمل کرنا بھی ضروری ہے نہیں کہ آپ صرف سنے اور پھر اس کو دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ صرف جو اگر نہیں عمل کرتے تو سنے بھی نہیں تو یہ بھی غلط ہے کچھ نہ کچھ تو اندرہ جائے گا خالی یہ کہ سن کے سلوات پڑھ کے آگے بڑھانا یہ بھی صحیح نہیں ہے اس کو سنایا ہی اس لی جا رہا ہے کہ آپ عمل کریں ورنہ ایک خطیب کا ایک وائز کا ممبر پر جانا اور اس کو بیان کرنا فائدہ کیا رکھا ہے جب تک وہ وائز اسی لیے وائز ہے کہ وہ وائزہ کرتا ہے اور آپ اس کی بلکل نصیحت کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تب اس کا فائدہ ہے یہ تمام جلسے منعقد کرنے کا مجال اس محافل منعقد کرنے کا اس پر خرچہ کرنے کا پیسے خرچ کرنے کا مقصد ہی ہے یہ چارلوں کو جمع کرنے کا کسی نہ کسی کی زندگی تبدیل ہو لیکن انسان پیش خدا سرخور ہو سکے اپنے نام اعمال میں حسنات لکھوا سکے کیونکہ جہاں پر یہ آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بجائی اس نے کوئی پوری انسانیت کی جان بچائی تو خالی جان بچانا کسی کو روڈ ایکسیڈنٹ سے یا بیماری سے بچانا نہیں ہے کسی کے نظریے کو تبدیل کر دینا بھی جان بچانا ہے اگر ایک انسان اپنے غلط نظریے کی وجہ سے جہنم کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اگر اس کو آپ لیگل ایٹ دے دیتے ہیں اور اس کو چیزیں سمجھا دیتے ہیں اور اس کا نظریہ مور دیتے ہیں اس کو جہنمی سے بہنشتی نظریہ پر کامزند کر دیتے ہیں تو آپ نے انسانیت کی جان بچائی ہے اور ایک انسان کو بچانا آپ رسول نہیں ہے آپ اغمبر نہیں ہے آپ سے پوری امت کے لیے کوئی سوال نہیں ہو رہا آپ سے آپ کے مطالعے سوال ہو رہا ہے اور آپ نے اگر کسی کو کنورٹ کر دیا تو وہ آپ کے لیے بہت سے ایک ٹاپ اپ ہے اس پر اور آپ کے لیے وہ آخرت کا دروازہ اور اچھا اس کے اندر تمام چیزیں کھل جائیں گی آپ کے لیے درجات آپ کے بلد ہو جائیں گے ورنہ آپ سے تو آپ کوچھا جائے گا اور آپ کے ساتھ آپ کے مطالعے جو ہیں ان کا آپ سے آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا آپ کا جو قرابداروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا آپ کا ماباب کے ساتھ رویہ کیسا تھا آپ کا عزیزوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا لین دن میں آپ کیسے تھے تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے مطالعین ہیں ان سے آپ چیزوں کی بارس پر سوگی نہ کہیے کہ پوری امت کا آپ سے کوئی پوچھنے بیڈیا ایسا تو نہیں ہے تو یہ کہ ایک انسانیت کی جان بچانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری جتنی بنتی ہے وہ کریں اور ایک آت انسان کو اگر آپ کر سکیں اور یہ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ایک ہر جو چھوٹا کام جو ایک تو آپ پر فرض کر دی گئے ہیں اس کے علاوہ جو آپ ہر ایک نیک کامل اٹھاتے ہیں ہر ایک نیک سٹپ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اتنے درجات بلند کر دیتا ہے اور آپ کے کاؤنٹ میں خود با خود آکر نیکیاں لیر رہے ہیں ہمارے پاس اتنا مضبوط فلسفہ موجود ہے دعاوں کے ذخیرے موجود ہیں یہاں تو بڑی اچھی اس کی قیدے کے ذرخیز زمین ہے لاکھوں لوگ آپ کو مل جائیں گے جو خودہ کو ہی نہیں جانتے ہیں اور بیچارے در بدرگ ہو رہے ہیں یہ تو بہت اچھی زمین ہے جن کے اندر کوئی بائیس بھی نہیں ہے وہ اہلے بیس سے تاثب بھی نہیں رکھتے ہیں ان کو کسی سے تاثب بھی نہیں ہے وہ بیچارے ایتی ایسٹو پر گھوم رہے ہیں سمجھے نا ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو اگر امداد بہا پہنچائی جائے آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے نیٹ تو اس کے پاس ہے اس کو کبھی پڑھائے پڑھے جب پڑھے گا تو وہ اس کو کلام خود اٹریک کریں گا جیسے عمران فضل صاحب نے ایک باقیہ بیان کیا رمضان پھر ہم نے ان سے فرمائش کر کے پھر سنا ان کے پاس کوئی آدمی آیا گورا وہ اس نے رکھنا تا چند گھنٹے ان کے پاس چند گھنٹے ان کے پاس چند گھنٹے اس نے نحجر بلاگ پڑھنے چکے وہ کیا مہمان ہو گیا اس کا مجھے رکھنا ہے دعائے کیا رکھا وہ اس کے بعد وہ مسلمان ہوا یعنی اس نے یہ سمجھا کہ مولا امیر المومین ابھی موجود ہے اس نے کہا کہ مجھے ان کے آتر سے ملنا ہے ان نے بولا کہ یہ تو چھو دو سال پہلے گذر چکے اس نے کیا بات کر رہے ہیں تو آج کی بات کر رہے ہیں زمانہ گفتگوز میں ہو رہی ہے پریکٹیکل باتیں اس کے اندر لیکن جلوں کو تاثب کی وجہ سے پڑھونا ہی نہیں جنہوں نے یہ سوچ کر نہیں بڑھنا کہ وہ کہیں دارہ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں ان کے نگاہ ٹوٹتے ٹوٹ جائیں ان کی بڑی جو ہے وہ تو کچھے دھاگے سے بان کر آئے ہیں تابوت دیکھتے ٹوٹ جاتا ہے علم کا پنجہ دیکھتے ٹوٹ جاتا ہے ان سے نہیں وہ نگاہ ٹھوڑ بھائی گھومیں ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے مگر ہمارا کام جو ہے وہ نیکی اور ہدایت کے پرچم کو بلند کرنا ہے وہ اس میں آپ حصہ ڈالتے رہے اپنا اور اپنے لئے بھی زخیرہ آخرت کرتے رہے وہ خود بھی اس پر تبجھو کریں اور کوشش کریں جسو جو کریں مگر میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو باعث نہیں ہیں جو ہر طرح کی نوبل بھی پڑھ لیتے ہیں تو ان کو آپ کیوں جی کہتے ہیں جو کلا جن کے سامنے براڈ سپیکٹرم جو ہے یہ زرہ سٹیڈی کر کے دیکھو کچھ میں آیا اس طرح سے آپ اپنے لئے زخیرہ آخرت جمع کریں کہ دوسرے کچھ نہیں آئے گا ایک آج بھی آپ نے صحیح کر دیا جو کہ فاسد تھا کام کا آدمی بڑھ گیا اور صحیح لائن پر آ گیا تو آپ کی تو آخرت سمر کی دلیاں بھی سمر گئی اور یہاں پر ایسے لوگوں کو پکڑنا بہت آسان کام ہے مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں تو آپ دیکھیں ہزاروں گم رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو مرے جانے ہیں دشمنی ہیں بھی ان مومنین پر جانے ہیں جانے ہیں جہندم پر آج بھی تو جلنی ہے اگر نہیں جائیں گے تو جو جانے جانے ہیں اس کا نہیں ہے مسئلہ مگر جہاں پر آپ لوگوں کو جو انسان ہیں جو قلب رکھتے ہیں زندہ دھڑکتا ہوا جو باعث نہیں ہے تاثر بھی نہیں ہے کسی سے تاثر نہیں ہے آپ دیکھے نا جیسے مولانا نے کہا کہ مرگی کا دورہ جب ینزید کو پڑا تو اس نے امام عزیدر عبدیل السلام سے اس کا پوچھا لوگوں نے اعتراض بھی کیا اللہ آپ نے کیوں بتا دیا میں ہدایت کا امام ہوں میرا کام ہدایت کرنا ہے میرا کام لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے وہ اس کا فیل ہے یہ میرا فیل ہے یہ اتنا بڑک کلے جاتا رہ رکھنا چاہیے یہ کہ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو بھی چھوٹی چھوٹی سی بات ہو کر نہیں چلیں اتنا بڑا نام رکھیں کہ آپ جیسے کہ وہ تو امام تھے وہ تو ایک عظیم ہستی تھے کہ وہ نے معاف کر دیا بیٹے کے قاتل کو ہم یہیں سے تو واپس آئیں گے پھر میں یہ ترکی کہ اتنا تو کریں کہ چھوٹ چھوٹی رنجی سے معاف کر دیا ہم یہیں سے واپس آئیں گے پھر یہ کہیں گے وہ تو نبی تھے وہ امام تھے وہ نے یہ کیا کیوں ہمارے لئے کیا ہے ہم فالو کر سکے ہمیں اپنے فالوورز کے لئے کیا ہے کہ تم نے ایسا بتنا ہے اب میں یہ کہوں کہ مولا تو آپ کر سکتے تھے میں تو نہیں کروں گا تو پھر اس نے یہ کر کے کس کو دکھایا ہے یہ کر کے دکھایا ہے ہی انسانوں کو ہے ہم لوگوں کر کے دکھایا ہے کہ تم ماف کرنا سکھو میں یہ کہیں کہ چھوٹ چھوٹی رنجی سے شروع کریں پھر بڑے بڑے کاموں کو بھی ماف کرنے کی جو ہے ماف کرنے آگر تو پھلے اگر ہم دو دو روپے کے لئے لئے بیٹھ جائیں گے اور ایک دوسرے سے بڑی دو دو روپے بھی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے ایشیوز جن کو شاید حیثیت ہی نہیں وہ رکھتے اپنے بلکل بھی اسی لئے ہوتا ہے جب خوف خدا نہیں ہوتا جب انسان کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا تو اس کو اپنی موت یاد نہیں رہتی اور ایک دن وعدہ الہی پورا ہو جاتا ہے موت سے ٹھوکر کھاتا ہے مسئلہ ساری ہے ہم بہت چھوٹی سی کال لے سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جناب شراجی صاحب تمام مومنین کو بل اموم اور مولا امام زمانہ کو بل خصوص بس ان کی جد کی مبارک بات پیش کرتے ہیں جزا کرتے ہیں اور میں یہاں پر صرف امام کی سیرت کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ بعد از کربلا شاید کربلا میں جو کربانیاں ہوئی ہیں گو وہ ایک سید شہدہ تھا لکب ملا اور سید شہدہ بنے لیکن کسی امام نے خون نہیں رویا یہ جو خون رونا ہے یہ فقط امام زین العابدین اور جو صبر کی انتہا کی اور پھر جو سجدوں پہ سجدے کیے اور سید ساجدین کے لائے اور پھر جو مولا کے خطبیں ہیں خود دربار کے وہ بڑے سبق آموز ہیں اگر ہم ان سے سیکھ لیں اور یہ وہ شہزادہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک سبر کا عجیب درس دیا ہے ایک عجیب منطق دیئے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر منوان ان کی اس صیرت پہ ان دعائیہ کلمات کو سمجھ لیا جائے تو اس دنیا میں جو اس وقت بے جینی ہے یہ اسطراب ہے یہ سب دور ہو سکتا ہے تو خدا ہمیں مولا سجار علیہ السلام حمل کرنے کی توفیق دے تمام مومنین کو دوبارہ موارک بات پیش کرتا ہوں سلام علیکم اس سے پہلے کہ پرگرام اپنے آخری لمحات میں اور ختم ہو ہم دوبارہ سے بتا دیں کہ ون آف ڈینیشن کی اپیل ہماری جاری و ساری ہے ون ٹین پونڈ کی یا آغاز کیجی آجی آجی سے آغاز کیجئے اور تین سو تیرہ میمبر ہمیں اس میں ٹوٹل درکار ہے ایک سو دس پونڈ ون آف آپ نے اس میں بار بار نہیں دینے ایک مرتبہ آنا ہے اور اس کیمپین کو کامیاب کرنا ہے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں اس کو لانچ کیا گیا ہے اس کو جلد اس جلد انشاءاللہ مومنین آگے در جو بڑھیں گے اور اس کو ختم کریں گے بڑے اچھے وقت پر آپ نے یہ بتا دیا کہ اب دیکھیں آج ہم بات کر رہے ہیں مام کی خط پر چلنے کی تو ناظرین یہی سے ہم پہرا قدم جو ہے یہ اٹھاتے ہیں ہماری کے ساری کیمپنز پوری ہوئی ہیں بہت کل ایسا ہی ہے اور ہی نہیں کی وجہ سے ہمارے سار سو چھاسی اور ہزار ہزار میمبر کی پوری ہوئی ہیں یہ تو صرف تین سو تیرہ کی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور پھر ہم ظاہرہ اس لئے تو ہم اتنے مان کے ساتھ ان سے دوبارہ رویسٹ کر دیتے ہیں ناظرین پروگرم کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ